مستثنہ کی بحث کافی مشکل ہے اس لئے ہدایت انہوں میں سے پڑھ لیتے ہیں پہلے اور پھر اس کے بعد کافیہ کو پڑھیں گے کہ صاحبے کافیہ کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے بھئی تو پہلے ہدایت انہوں سے میں اس لئے پڑھا رہا ہوں تاکہ اس میں ذرا سان طریقے سے بحث لکھیے تو یہ ہدایت انہوں نکالیں بھئی صفحہ نمبر تیسٹالیس ہے میری کتاب میں تو بھئی فصلن المستثنہ لفظن یسکر بادئ اللہ و اخواتیہ لیعلم انہو لا ینسب علیہ ما نصب علیہ ما قبلہ کہتے ہیں مستثنہ وہ لفظ ہے وہ ایسا لفظ ہے یسکر بادئ اللہ جس کو کس کے بعد ذکر کیا جائے اللہ و اخواتیہ اور اللہ کے جو اخوات یعنی اس کے جو مشابہ ہیں عدات استثناء لیعلمات تاکہ یہ جان لیا جائے بھئی بھئی یہ کس لئے کرتے ہیں اس ایسا بھئی کیا کہا ہے انہوں نے مستثنہ ایسا لفظ ہے جس کو کس کے بعد ذکر کرتے ہیں اللہ اور اس کے جو اخوات ہیں ان کے بعد ذکر کرتے ہیں بھئی کیوں ایسا کرتے ہیں اللہ کے بعد کیوں اس کو ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں لیو علامہ تاکہ جان لیا جائے انہو لا ینسبو علیہی کہ نسبت نہیں کی جا رہی اس کی طرف ما اس چیز کی نسبہ علامہ قبلہ جس کی نسبت کی گئی ہے اس کے ما قبل کی طرف دیکھئے بھئی نیچے مثال پر اس بات سمجھ میں آئے گی جانی القوم اللہ زیدن جانی القوم اللہ زیدن تو دیکھو یہاں پر مستثنہ کون ہے بھئی زید کیونکہ کس کے بعد ذکر ہے اللہ کے بعد ذکر ہے اور یہ اس کو اللہ کے بعد کیوں ذکر کیا گیا لیو علامہ تاکہ جان لیا جائے کہ اس کی طرف نسبت نہیں کی جا رہی ما اس چیز کی جس کی نسبت اس سے ما قبل کی طرف کی گئی ہے اس سے ما قبل کون ہے القوم ہے اور القوم کی طرف کس چیز کی نسبت کی گئی ہے آنے کی مجیعت کی نسبت کی گئی ہے تم آنے کی نسبت قوم کی طرف کی گئی ہے اور اللہ کے بعد زید کو ذکر کر کر یہ مستثنہ کو اللہ کے بعد ذکر کیا یہ بتلانے کے لئے کہ وہ چیز جو ماقبل کی طرف منصوب ہے اس کی طرف منصوب ہے یعنی وہ جو مجیعت قوم کی طرف منصوب ہے وہ زید کی طرف منصوب ہے یعنی قوم تو آئی ہے لیکن زید نہیں آیا سورت سمجھ میں آئی بھائی وَهُوَ عَلَى قِسْمَئِنِ اور وہ کتنی قسم پر ہے دو قسم پر ہے مُتَصِلُن ایک کیا ہے مُتَصِل ہے بھائی اور دوسرا منقصیہ ہے مُتَصِل کسے کہتے ہیں وَهُوَ مَا اُخْرِجَانْ مُتَعَدَّدِين وہ ہے جس کو نکالا گیا ہو متعدد سے بِإِلَّا وَآخَوَاتِهَا کس کے ساتھ بھائی إِلَّا رَخَوَات إِلَّا رَخَوَات کے ذریعے اس کو متعدد سے نکالا گیا ہو بِجَعَنِ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا القوم سے ایک جماعت لوگوں کی مراد اور اس جماعت میں زید بھی داخل تھا جَعَنِ الْقَوْم میں نے جب کہا جَعَنِ الْقَوْم جب میں نے کہا تو زیدیونی میں سے تھا القوم کا لفظ اس کو بھی شامل تھا قوم والے آئے معلوم ہوا اس سے کیا کہ زیدیون میں ہے تو یقیناً وہ بھی کیا ہے آیا ہے لیکن ساتھ ہی میں نے کیا کہہ دیا إِلَّا زَيْدًا مَگر زید نہیں آیا تو إِلَّا کے ذریعے میں نے ماں قبل یہ جو قوم تھے اور قوم ایک قوم کا ایک فرد یا تین سے زیادہ پر اس کا اطلاف ہوتا ہے تین یا تین سے زیادہ پر اطلاف ہوتا ہے تو لہٰذا وہ متعدد تھے إِلَّا کے ذریعے میں نے زید کو ان متعدد سے کیا کر لیا نکال لیا سورة سمجھ میں آئی بھئی ان سے نکال لیا جیسے میں کہتا ہوں مثلاً زید درجہ سالسہ میں پڑھتا ہے میں کہتا ہوں میرے پاس درجہ سالسہ والے آئے تو یہ زید کو بھی شامل ہے کیونکہ وہ بھی پڑھتا ہے کس میں درجہ ہے لیکن ساتھ ہی میں کہتا ہوں إِلَّا زَيْدًا مَگر زَيْدًا تو اگر میں إِلَّا زَيْدًا نہ کہتا تو زید کیا تھا ان میں شامل تھا تو اس کو میں نے پھر کیا کر دیا إِلَّا کے ذریعے نکال دیا تو جو پہلے داخل تھا اور پھر إِلَّا کے ذریعے یا اس کے اخوات کے ذریعے اس کو نکال دیا گیا متعدد سے اس کو کیا کہتے ہیں مستثناء متصل کہتے ہیں نَحْو جَعَنِ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا وَمُنْقَتِعُن دوسری قسم منقطع ہے وَهُوَ الْمَذْكُورُ بَعْدَ إِلَّا وَأَخْوَاتِهَا اور وہ ہے جو مذکور ہو إِلَّا اور اس کے اخوات کے بعد غیر مُخرجین آن متعددین لیکن متعدد سے وہ نکالا نہ گیا ہو بھئی متعدد سے نکالا نہ گیا ہو بھئی کیوں؟ بھئی لئے اَعْدَمِ دُقُولِهِ فِي الْمُسْتَثْنَ مِنْهُ بَوَجَهِ الْمُسْتَثْنَ مِنْهُ میں داخل نہ ہونے کے کیونکہ یہ ان میں داخل ہی میں نے کہا جَعَنِ الْقَوْمُ إِلَّا حِمَارًا میرے پاس قوم والے آئے إِلَّا حِمَارًا مگر گدے صاحب تشریف نہیں لائے بھئی تو آپ کہیں گے تو یہ کیا ہے والا نا اللہ کے بعد ذکر ہے لیکن کیا یہ قوم کے اندر پہلے داخل تھا بھئی یہ تو پہلے داخل ہی نہیں تھا قوم تو اطلاق کا اطلاق تو انسانوں پر ہوتا ہے بھئی تو یہاں پر کیا ہوا اس کو اللہ کے بعد ذکر کیا گیا ہے تو یہ متعدد سے نکالا گیا ہے متعدد سے نہیں نکالا گیا لیکن اللہ یا اس کی اخوات کے بات تو ہے لہٰذا اس کو کیا کہیں گے مستثنہ مُنْقَتِع کہیں گے سورة سمجھ میں آگئی آپ پہلی مثال کو بھی اب مستثنہ مُنْقَتِع کی بنا سکتے ہیں وہ مثال مستثنہ مُنْقَتِع کی بھی بن سکتی ہے مستثنہ مُنْقَتِع کی بھی بھئی میں نے کہا جہانِ القوم اللہ زیدن اگر اس قوم سے ایسی قوم مراد جس میں زہد پہلے سے داخل تھا پھر اللہ سے نکالا تو یہ کس کی مثال ہے مستثنہ مُنْقَتِع کی اور اگر اس قوم سے ایسی قوم مراد جس میں زہد شامل ہی نہیں تھا پہلے سے تو یہ کس کے مثال مستثنہ مثلا زید درجہ رابیہ میں پڑھتا ہے اور میں کہہ رہا ہوں میرے پاس کون آئے بھئی درجہ سالسہ والے آئے اللہ زیدان مگر زید نہیں آیا زید تو ان میں پہلے سے نہیں داخل ہو تو کس درجہ میں پڑھتا ہے رابیہ میں پڑھتا ہے تو یہ کس کے مثال بن گئی مستثنہ مونقصر کے مثال بن گئی سمجھ میں آیا بھئی تو وہ ایک ہی مثال دونوں کے لئے بن سکتی تھی لیکن یہ الگ مثال ذکر کرتے ہیں تاکہ بلکل بات واضح ہو جائے بھئی کیونکہ حیمار تو قوم کے اندر ظاہر ہے داخل ہی نہیں ہو سکتا وَعْلَمْ أَنَّ اَعْرَابَ الْمُسْتَثْنَ عَلَىٰ أَرْبَعَدِ اَقْسَامٍ جی مستثنہ کا عیراب بڑا مشکل ہے بھئی مستثنہ کا عیراب بڑا مشکل ہے بھئی یہاں پر میں طلبہ کو ایک نقشہ بناتا ہوں طلبہ سے بھئی اس سے بڑا آسان ہو جاتا ہے سمجھنا بھئی سمجھ میں آیا بھئی آپ بھی جلدی جلدی لکھ لیجئے بھئی میں لکھوا دیتا ہوں بھئی جلدی جلدی بھئی انشاءاللہ مستثنہ کی بحث اتنی آسان ہو جائے گی حالانکہ یہ بحث یاد نہیں رہتی ہمیشہ بھول جاتی ہے ہمیشہ بھول جاتی ہے طلبہ بڑے پریشان ہوتے ہیں لیکن جس طریقے سے میں لکھوا آ رہا ہوں یاد کر لیں انشاءاللہ زندگی بھر نہیں بھولے گی بھئی استثناء کے لئے گیارہ کلمات ذکر کریں گے یہ بھئی استثناء کے لئے کتنے کلمات ذکر کریں گے گیارہ کلمات ذکر کریں گے بھئی جلدی لکھوئے جلدی گیارہ کلمات ذکر کریں گے وہ کون کون سے ہیں اللہ اللہ خلا آدھا ما خلا ما آدھا لیسا لا یکونو لکھ لیا بھئی خلا آدھا ما آدھا ما خلا ما آدھا لیسا لا یکونو سیوہ یا کے ساتھ کھڑی زبر بھئی سیوہ سوہ بھئی علف اور حمزہ سوہ بھئی علف اور حمزہ غیرو اور حاشہ اور حاشہ لکھ لیا بھئی جے دیکھئے بھئی ان میں ان گیارہ میں سے پہلا کیا ہے اللہ اللہ میں تھوڑی تفصیل ہے وہ میں آگے لکھواتا ہوں آپ کو باقی کیا آیا بھئی خلا آدھا ما خلا ما آدھا لیسا لا یکونو ان چھے کے بعد مستثنہ منصوب ہوتا ہے ان چھے کے بعد مستثنہ کیا ہوتا ہے تو بلکہ نکات بنا لیں بھئی ترتیب بن جائے گی سوال کی نمبر ایک یہ آپ نے حروف لکھے اس کے نیچے لکھیں نمبر ایک اللہ کے اندر تفصیل ہے اللہ کے اندر تفصیل ہے نمبر ایک اللہ کے اندر تفصیل ہے نمبر دو نمبر دو پہلے چھے پہلے چھے اللہ کے علاوہ جو ہیں اللہ کے یا یہ یوں لکھیں جیسے مرضی آپ لکھنے ہوئے اللہ کے بعد اگلے چھے جو ہیں اللہ کے بعد اگلے چھے جو ہیں یعنی خلا عدا ما خلا ما عدا لئیسا لا یکونو ان کے بعد مستثنہ منصوب ہوگا لکھ لیا بھئی البتہ خلا عدا میں بعض نحوی کہتے ہیں ان کا کہ مستثنہ مجرور ہوگا البتہ خلا عدا میں بعض نحوی کہتے ہیں کہ کہ مستثنہ خلا عدا کے بعد مجرور ہوگا نمبر تین بھئی خلا عدا خلا عدا خلا عدا خلا عدا خلا عدا یا یوں کر لو اگلے چار لکھ لو اگلے چار یعنی خلا عدا کے بعد مستثنہ مجرور ہوگا کے بعد مستثنہ مجرور ہوگا البتہ ہاشا میں ہاشا کے بعد بعض کے نزدیک منصوب ہوگا اور بعض کے نزدیک ہاشا کے بعد کیا ہوگا منصوب ہوگا لکھ لیا بھئی اب آگے ایک نقشہ بنانا پڑے گا درمیان میں لکھو مستثنہ با اللہ مستثنہ با اللہ اس کی تفصیل آنے لگی ہے بھئی لکھ لیا بھئی مستثنہ با اللہ جے اس کے نیچے دو خط کھینچو بھئی ایک طرف لکھو منقطع دائیں کس طرح منقطع لکھنا ہے آپ نے دائیں طرف منقطع لکھیں دو خط کھینچے ایک دائیں کی طرف ایک بائیں کی طرف نیچے اور دائیں طرف کیا لکھنا ہے منقطع سمجھ میں آئے ترتیب اس طرح برقرار رہے گی منقطع اور دوسری طرف لکھیں متصل لکھ لیا بھئی اب متصل کے نیچے دو خط کھینچے متصل کے نیچے دو خط کھینچے دائیں طرف لکھیں موجب دائیں طرف لکھیں موجب بائیں طرف لکھیں غیر موجب غیر موجب لکھ لیا بھئی اب غیر موجب کی نیچے دو خط خط غیر موجب کی نیچے دو خط کھینچے ایک طرف لکھیں مقدم دائیں طرف لکھیں مقدم بائیں بائیں طرف لکھیں غیر مقدم غیر مقدم لکھ لیا بھئی اب غیر مقدم کی نیچے دو خط کھینچے اب غیر مقدم کی نیچے دو خط کھینچے ایک طرف لکھیں مستثنہ منہو مذکور دوسری طرف لکھیں مستثنہ منہو غیر مذکور مستثنہ منہو غیر مذکور لکھ لیا بھئی اچھا بھئی اچھا کیا بات ہوئی ہاں اب اس کے اندر باقی باتیں آپ کو پتا ہیں ایک موجب غیر موجب کا لفظ نے آیا ہے بھئی یاد رکھو جس کلام کے اندر نہیں نفی یا استفہام ہو وہ غیر موجب کہلاتا ہے بھئی جس کلام کے اندر نفی نہیں یا استفہام ہو یہ ایک الگ چیز ہے بھئی یہ سمجھا رہا ہوں وہ نقشے کوئی بیچ میں نہ لکھ دینا بھئی سرہ تھوڑا لکھ کر کے لکھنا نقشہ نہ خراب کرنا بھی نقشہ پورا نہیں ہوا بھئی موجب کس کو کہتے ہیں بھئی جس کلام کے اندر کیا ہو نفی نہیں یا استفہام ہو اس کو کیا کہتے ہیں بھئی غیر موجب اور جس کے اندر دوسرا کیا کہ جس میں نفی نہیں یا استفہام نہ ہو وہ موجب کہلائے گا بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی لکھ لیا بھئی بھئی کلام غیر موجب کس کو کہتے ہیں جس میں نفی نہیں آیا اور موجب جس میں نفی نہیں ہے استفہام نہ ہو اور نقشہ بنا لیا بھئی نقشہ دوبارہ دیکھ لو سب سے اوپر ہے مستثنہ با اللہ اس کے نیچے دو خط کھینچے دائیں طرف لکھا منقطے بائیں طرف لکھا متصل پھر متصل کے نیچے دو خط کھینچے دائیں طرف لکھا موجب بائیں طرف لکھا غیرے پھر غیرے موجب کی نیچے دو خط کھینچے دائیں طرف لکھا بھئی مقدم اور بائیں طرف لکھا غیرے پھر اس غیرے مقدم کی نیچے دو خط کھینچے دائیں طرف لکھا مستثنہ منہو مذکور بائیں طرف لکھا مستثنہ منہو غیرے مذکور بھئی تو یاد رکھو جب مستثنہ منقطع ہوگا تو وہ منصوب ہوگا ایک طرف منصوب لکھ اسی دائیں طرف ذرا کنارے پہ منصوب لکھ لیں بائیں ایک ہی منصوب لکھیں کئی خط ہم نے کھینچ کے اس تک پہنچانے ہیں منقطع سے بھی ایک خط کھینچ کر لے جانا ہے کس تک بائیں بائیں منصوب ایک دائیں طرف لکھو کنارے پر یہ منقطع سے ایک خط کھینچنا ہے سیدھا اس کی طرح پھر اس کے بعد موجب سے ایک خط کھینچنا ہے سیدھا اس کی طرح پھر اس کے بعد مقدم سے ایک خط کھینچنا ہے سیدھا اس کی طرح پھر اس کے بعد یہ تین چار خط کھینچنے ہم نے اس کی طرف بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی جو نقشہ بنایا ہے بھئی اس میں جو دائیں طرف چیزیں ہیں نا یہ دائیں طرف والوں کے ہم نے خط کھینچ کر منصوب تک پہنچانے ہیں تو آپ نے کیا لکھا بھئی مستثنہ منہو کیا ہوگا منصوب جب مستثنہ منقطع ہو بھئی تو منقطع سے خط کھینچ کر لے جاؤ منصوب تک لے گئے بھئی بنا لیا سمجھ بھی آ رہی ہے بات کے نہیں بھئی میں نے کہا ہے دائیں طرف کچھ چیزیں میں نے دائیں طرف لکھوائی ہیں اسی دائیں طرف ذرا اور دور کر کے اسی بیچ میں منصوب کا لفظ لکھ دو بھئی سمجھ میں آیا یوں سمجھو جو غیر موجب آپ نے لکھا ہے نا غیر موجب غیر موجب کی نہیں موجب موجب جو موجب لکھا ہے موجب کی سیل میں کنارے پر منصوب لکھ دو دائیں طرف ہی اگر جگہ آپ نے کچھ چھوڑی ہو بھئی اچھا جی تو منقطع سے پہلے بھئی منقطع سے پہلے دیکھو منقطع ہے یا متصل ہے اگر منقطع ہو تو وہ منصوب ہوگا تو ایک خط کھینچ کے لے جاؤ منصوب تک اگر متصل ہو بھئی پھر دیکھنا ہے آپ نے کیا لکھا ہے متصل کے نیچے یہ وہ کلام موجب میں آ رہا ہے مستصلہ متصلہ یا کلام غیر ہے اگر موجب میں آ رہا ہے تو بھی مستصلہ کیا ہوگا منصوب تو اسے موجب سے ایک اور خط کھینچ کے لے جاؤ کہا تک منصوب تک جی پھر اگر غیر موجب ہے پھر کیا دیکھو مستصلہ مقدم ہے مستصلہ منہو پر یا مقدم اگر مقدم ہے پھر بھی کیا ہوگا منصوب تو مقدم سے بھی ایک خط کھینچ کر لے جاؤ کہا تک منصوب تک اس کے بعد بھئی کیا دیکھنے آگے مستصلہ منہو مذکور ہے یا غیرے مستصلہ منہو مذکور ہو تو اس میں دو عراب جائز ہیں بھئی کتنے عراب جائز ہیں دو عراب یا تو منصوب ہوگا یا بدل بنائیں گے اس کو بھئی نصب پڑھنا بھی جائز بدل بنانا بھی جائز بھئی اس میں اس کے نیچے لکھو بھئی نصب دو حالتیں ہیں اس کی ایک نصب اور ایک بدل بھئی نصب پڑھنا بھی جائز اور بدل بنانا بھی اور آگے کیا ہے مستصلہ منہو غیرے مذکور ہو اگر تو اس کا اعراب علی حسب العوامل ہوگا اس کا اعراب علی حسب العوامل ہوگا نقشہ سمجھ میں آیا سب کو بھئی جی غیرے مذکور ہو تو مستصلہ منہو غیرے مذکور ہو تو پھر اعراب علی حسب العوامل اعراب علی حسب العوامل لکھ لیا بھئی تو بھئی نقشہ سمجھ میں آیا بھئی اللہ کی تفصیل بھئی اس نقشہ میں سارے اللہ کی ساری صورتیں آگئیں مستصلہ اللہ ہو اللہ کا بھئی آئے اور استثناء کے لئے ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھو مستصلہ مستصلہ یا منقطے اگر منقطے ہو تو وہ کیا ہوگا منصوب اگر مستصلہ پھر وہ دو حال سے خالی نہیں یا تو کلام موجب میں ہوگا یا غیرے اگر کلام موجب کے اندر ہے تو بھی کیا ہوگا مستصلہ منصوب اگر غیرے موجب ہے پھر وہ دو حال سے خالی نہیں یا مستصلہ مستصلہ مینہو پر مقدم ہوگا یا مقدم اگر مستصلہ مینہو پر مستصلہ مقدم ہے تو بھی کیا ہوگا مستصلہ منصوب اگر مقدم نہیں پھر دو حال سے خالی نہیں مستصلہ مینہو کلام میں مذکور ہوگا یا مذکور اگر مستصلہ منہو کلام کے اندر مذکور ہے تو پھر نصب پڑھنا بھی جائز اور بدل بنانا بھی اور اگر کلام میں مذکور نہیں مستثنہ منہو تو مستثنہ کو پر کون سہرہ پڑھیں گے آمیل جس قسم کا ہوگا آمیل رفع کا تقاضہ کر رہا ہے تو مستثنہ بھی مرفو ہوگا آمیل نصب کا تقاضہ کر رہا ہے تو مستثنہ منصوب ہوگا آمیل جر کا تقاضہ کر رہا ہے تو مستثنہ کیا ہوگا مجرور ہوگا سورہ سمجھ میں آگئی اچھی طرح اب آپ غور کیجئے کچھ الفاظ ایسے تھے جن کے بعد مستثنہ منصوب تھا تھا یا نہیں بھئی اللہ کی اعراب گنوارہ صاحب کتاب فرمانے کہ مستثنہ کا اعراب چار قسم پر ہے دیکھو آپ خود غور کرو چار قسم پر ہے یا نہیں ایک کیا ہے مستثنہ کچھ حالتوں میں منصوب ہے بھئی کچھ کلمات کی وجہ سے مستثنہ کیا ہوتا ہے اسی طرح اللہ میں بھی بعض وقت کیا ہوتا ہے منصوب تو یہ منصوب ہونا ایک اعراب ہوا مستثنہ کا ساروں میں دیکھ لو جہاں جہاں منصوب ہے بعض وقت مستثنہ مجرور ہوتا ہے غیرو سوا سوا میں کیا ہوتا ہے ہاشا میں یہ دو حالتیں ہو گئیں تیسری کیا ہے کبھی مستثنہ بدل بھی بنتا ہے ایک حالت میں کیا تھا بدل پڑھنا بھی جائز تھا اور کبھی مستثنہ کیا ہوتا ہے علا حسبیل عوامل ہوتا ہے کتنی قسم پر ہوا ہے اعراب چار قسم پر منصوب مجرور بدل اور علا حسبیل عوامل بات سمجھ میں آگئے ہیں بھئی جی سورت سمجھ میں آئی دیکھئے بھئی وَعَلَمْ أَنَّا اَعْرَابَ الْمُسْتَسْنَا یا مستثنہ میں انہوں پر کیا ہو مقدم ہو دیکھئے وہ جو نصب والی حالتیں ہیں وہ ساری کٹھی کر رہے ہیں میں نے نصب لکھوایا تھا دیکھئے نقشے میں پہلا کیا ہے منصوب کب ہوگا منقتے ہو انہوں نے کہا یا نہیں او منقتے ان وہ بھی آگیا اگلا کیا تھا کس میں کلامیں مجر میں یہ اس سے پہلے انہوں نے کہا کافی کلامیں مجر میں وہ بھی آگیا تیسرا کیا تھا منصوب بھئے مقدم ہو وہ بھی آگیا او مقدم آلہ المستثنہ یہ بھی آگیا او کانا بادا خلا و عادا اور یہ کس کے بعد آئے خلا اور عادا کے بعد عیند ال اکثری تو اکثر کے نزدیک ان میں بھی کیا ہوگا میں نے آپ کو بتلایا تھا خلا عادا ما خلا ما عادا لیسا لا یکونو ان سب میں منصوب ہوگا لیکن خلا عادا میں بات کہتے ہیں مجرور بھی یعنی اکثر کے نزدیک ان کے خلا اور عادا میں منصوب ہوگا یہ بھی آگیا و بادا ما خلا و ما عادا و لیسا و لا یکونو ان ساری صورتوں میں کانا منصوبا بھئے مستثنہ کیا ہوگا منصوب یہ ایک عراب ہوا و ان کانا بادا اللہ اگر کس کے بعد آئے اللہ میں آئے فی کلامن غیر موجبین بھئے کس کے اندر آئے کلامن غیر موجب میں آئے وہ کسے کہتے ہیں کہتے ہیں ہر ایسا کلامن جس کے اندر نفی نحی استفہام ہو اور مستثنہ منہو بھی مذکور ہو اس میں دو وجہ پڑھنا جائز بھئے وہ آخری صورت آگئی کلام کونسا ہے مستثنہ متصل کلام کیا ہے غیر موجب ہے اور مستثنہ منہو کیا ہے مقدم بھی نہیں مذکور ہے کیا ہے مذکور یہی بات تو کر رہے ہیں اللہ کے بعد آئے کلام غیر موجب میں آئے اور مستثنہ منہو مذکور ہو یجوز فیہ الوجہانی اس میں کتنی وجہ پڑھنا جائز ان نصب والبدل وام ما قبلہا نصب بھی اور ما قبل سے بدل پڑھنا بھی جائز نَحُمَا جَعَنِي اَحَدٌ اِلَّا زَيْدًا نصب پڑھنا بھی جائز وَإِلَّا زَيْدٌ زَيْدٌ کو بدل بنا دو اَحَدٌ سے تو یہ مرفو پڑھنا بھی جائز صورت سمجھ میں آ رہی ہے وَإِنْكَانَ مُفَرَّغَانَ اور اگر مستثنہ کیا ہو مفرغ یاد رکھو جب مستثنہ منہو مذکور نہ ہو تو مستثنہ کا عراب کیا بتلایا میں نے عامل جس چیز کا تقاضہ کر رہا ہے رفا نصب جر وہی چیز کس پر آ جائے گی جے مستثنہ پر آ جائے گی کس پر مستثنہ پر تو اس کو کہتے ہیں مستثنہ مفرغ یعنی عامل کو فارغ کر دیا گیا مستثنہ منہو میں حمل سے یا فارغ کر دیا گیا مستثنہ منہو میں حمل سے کس کے لئے فارغ کر دیا گیا مستثنہ میں عامل کے لئے سورہ سمجھ میں آئی بھئی میں نے کہا مَا جَعَنِي أَحَدٌ إِلَّا زَيْدًا مَا جَعَنِي أَحَدٌ إِلَّا زَيْدًا بھئی احدن کیا ہے جاہ کے لئے فاعل ہے کیا ہے لیکن میں اس احدن کو حضب کر دیتا ہوں اب یہ جاہ کس کا تقاضہ کر رہا ہے فاعل کا اب یہ زیدن کو اس کا فاعل بنا دیں گے مَا جَعَنِي إِلَّا زَيْدٌ مَا جَعَنِي إِلَّا زَيْدٌ تو دیکھا مستثنہ وہ عامل جو جاہا تھا جب ہم نے مستثنہ منہو کو حضب کر دیا اب وہ عامل فارغ ہو گیا کس کے لئے مستثنہ کے پہلے مستثنہ منہو کو وہ عراب دے رہا تھا اب اس سے فارغ ہوا کس کو عراب دے رہا ہے مستثنہ کو وہی عراب دے رہا ہے سورہ سمجھ میں آئی تو اس کو مستثنہ مفرق کہتے ہیں تین شرائط ہیں اس کے اندر بھئی نمبر اول اللہ کے ساتھ ہو یہ اللہ کے ساتھ ہے نمبر دو کلام غیر مجب ہو غیر مجب ہے یا مجب ہے غیر مجب ہے نمبر تین مستثنہ منہو مذکور نہ ہو مذکور ہے یا مذکور نہیں ہے مذکور نہیں ہے سورہ سمجھ میں آئیے اس کو کیا کہتے ہیں مستثنہ مفرق وَإِنْ كَانَ مُفَرَّغَنَ بِحَسَبِ الْعَوَامِلِ تو اس کے عراب کس اعتبار سے ہوگا عوامل کے اعتبار سے ہوگا تَقُولُوا مَا جَاءَنِ إِلَّا زَيْدُن یہ زَيْدُن جَاءَ کے لئے فَاعِل وَمَا رَأَيْتُوا إِلَّا زَيْدًا یہ رَأَيْتُوا کے لئے زَيْدًا کیا ہے مَفْهُول وَمَا مَرَتُوا إِلَّا بِي زَيْدٍ یہ مجرور آیا وَإِن كَانَ بَعْدَ غَيْرٍ وَسِوَا سَوَا وَحَاشَ اور جب ان کے بعد آئے تو عِنْدَ الْأَكْسَرِ حاشا میں میں نے استلاف بتلایا تھا بھئی کہ بات کیا کہتے ہیں اس کے بعد منصوب آئے گا لیکن اکثر کیا کہتے ہیں وہی بات کریں عِنْدَ الْأَكْسَرِ اکثر کے نظر کَانَ مَجْرُورًا تو مستثنہ کیا ہوگا مجرور ہوگا سورت سب کو سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو کتنے کلمات ہیں بھئی مستثنہ کے لئے کیارہ اول کیا ہے اللہ اللہ کے اندر کیا ہے تفصیل ہے اس کے بعد کیا ہے خَلَا عَدَا لَيْسَ مَا خَلَا مَا عَدَا لَيْسَا ان کے بعد ہمیشہ کیا ہوگا منصوب ہوگا البتہ خَلَا عَدَا میں اختلاف ہے البتہ اور اکثر کے نزدی کیا ہوگا منصوب بات کیا کہتے ہیں اس میں مجرور ہوگا اور پھر اس کے بعد غیر سوا سوا اور حاشہ ہیں ان میں ان میں بھی کیا ہوگا ان میں مستثنہ کیا ہوگا مجرور ہوگا البتہ حاشہ میں اختلاف ہے اکثر کے نزدی کیا تو مجرور ہے لیکن بات کیا کہتے ہیں منصوب کہتے ہیں سورہ سمجھ میں آئی بھئی اور اللہ کی تفصیل اللہ کے جب اس کلام کے اندر بھئی مستثنہ آ جائے بھئی سمجھ میں آیا آپ کو کتاب پڑھ رہے ہیں وہاں اللہ آ جائے تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے یہ اللہ استثنہ کے لئے ہے یا استثنہ کے لئے اس لئے کہ کبھی اللہ صفت کے طور پر بھی آ جاتا ہے غیروں کی طرح جیسے غیروں کس لئے آیا کرتا ہے صفت کے لئے اسی طرح کبھی اللہ بھی کس لئے آ جائے کرتا ہے صفت اللہ ہے تو اصل میں استثنہ کے لئے لیکن کبھی کس طور پر آ جائے کرتا ہے صفت کے لئے تو جب اللہ استثناء کے لئے ہو ہم اس کی بحث کر رہے ہیں تو جب اللہ استثناء کے لئے آئے کلام کے اندر تو سب سے پہلے آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ مستثناء متصل ہے مستثناء منقطع اگر مستثناء منقطع ہو فوراں آنکھیں بند کر کے اس پر کیا ہے راپ پڑنا ہے منصوب بھئی اگر منقطع نہیں ہے تو پھر فوراں جلدی سے دیکھو کہ کلام موجب ہے یا غیر موجب اگر موجب ہو تو بھی فوراں کون سا ایرہ پڑ دو نصب اور اگر غیر موجب ہو تو پھر فوراں کیا دیکھو کہ مستثناء مقدم ہے یا غیر مقدم اگر مقدم ہو تو مستثناء منہ پر تو بھی فوراں کون سا ایرہ پڑ دو نصب پڑو اور اگر مقدم نہ ہو تو پھر فوراں جلدی سے دیکھو کہ مستثناء منہ مذکور ہے یا مذکور نہیں اگر مذکور ہے تو پھر اس میں کتنی وجہ پڑھنا جائز تو نصب پڑھنا بھی جائز اور بدل بنانا بھی ماں قبل سے بدل بنے گا مبدل منہو مرفو ہوگا منصوب ہوگا یا مجرور جو بھی ہوگا اس پر بھی وہی عراب آ جائے گا اور اگر مستثنہ منہو کیا ہو غیرے مذکور ہو کلام کے اندار تو پھر اس پر کیا پڑھیں گے عراب علا حض پیل عوامل سورت سمجھ میں آگئے سب کو اچھی طرح جی اب کافیہ میں آئیے بھئی کافیہ نکالیے اب آسان ہے بھئی دو منٹ میں حل ہو جائے گی انشاءاللہ یہ نقشہ یاد رکھنا بھئی بہت آسان ہو جاتی ہے مستثنہ کی بحث اس سے المستثنہ بھئی المستثنہ متصل ومنقطعن فالمتصل المخرج عن متعدد لفظاً او تقدیراً بِاللَّا وَأَخَوَاتِهَا مستثنہ متصل ہے اور منقطع ہے فالمتصل بس متصل جو ہے وہ ہے المخرج عن متعدد جس کو نکالا گیا ہو متعدد سے سمجھ میں آرہی ہے بات بھئی جس کو متعدد سے کیا کیا جائے یعنی پہلے ان میں داخل تھا لفظاً او تقدیراً یعنی وہ متعدد لفظاً ہوگا یا تقدیراً ہوگا وہ متعدد کیا ہوگا میں نے کیا کہا بھی مَا جَاَنِي أَحَدٌ إِلَّا زَيْدًا مَا جَاَنِي أَحَدٌ إِلَّا زَيْدًا تو دیکھئے بھئی میں نے زید کو زید کو کس سے نکالا متعدد سے نکال دیا میں نے کہا مَا جَاَنِي أَحَدٌ مِرے پاس کوئی بھی نہیں آیا ساروں کی میں نے نفی کر دی ساروں کی کیا کر دی اور ان ساروں کے اندر تو زید بھی آ رہا تھا بھئی تو یہ سارے متعدد ہیں یا ایک ہیں بھئی متعدد ہیں پھر اسم اللہ کے ذریعے تو زید بھی ان میں آ گیا لیکن میں نے اللہ کے ذریعے اس کو نکال دیا اللہ زیدن مگر زید کیا ہے میرے پاس آیا ہے تو زید کو میں نے سب سے نکال دیا اللہ کے ساتھ بھئی اور جو متعدد سے میں نے نکالا وہ مذکور ہے یا غیر مذکور ہے مستثنہ منہو بھئی مذکور ہے احَدٌ کیا ہے مذکور ہے لیکن کبھی کبھار اس کو کیا کر دیتے ہیں حضب کر دیتے ہیں ابھی آپ نے پڑھا نہیں جب مستثنہ منہو غیر مذکور ہو تو احراب کیا ہے آلہ حسب العوامل آئے گا سورة سمجھ میں آئی بھئی تو اب لہذا وہ متعدد وہ مستثنہ منہو جو ہے کبھی مذکور ہوگا اور کبھی مقدر ہوگا کبھی کیا ہوگا یہی بات سنبت لارہے ہیں بھئی سمجھ میں آگے سب کو کہ مشکل ہے تو متصل وہ ہے جو نکالا گیا ہو ان متعددین متعدد سے لفظاً او تقدیراً اس حال میں کہ بھئی وہ متعدد کیا ہو لفظاً ہو او تقدیراً یا متصل وہ کیا ہو تقدیراً ہو مستثنہ منہو سمجھ میں آئے وہ متعدد بھئی کس کے ذریعے نکالا جائے بِاللَّا وَأَخَوَاتِهَا اللَّا اور جو اس کے اخوات ہیں یعنی جو اس کے مشابہ عداتِ استثناء ہے بھئی وَالْمُنْقَتِهُ دوسراً منقطے ہے الْمَذْكُورُ بَادَحَا جو کس کے بعد مذکور ہو اللَّا اور اس کے اخوات کے بعد حاضر امیر کس کو راجے ہے اللَّا کے بعد کہیں سمجھ میں آیا ہے بھئی اللَّا کے ساتھ ہی منقطے آئے گا بھئی منقطے وَالْمُنْقَتِهُ الْمَذْكُورُ بَادَحَا مُستثناء منقطے کونسا ہے جو کس کے بعد مذکور ہو اللَّا کے بعد ہو غیر مُقْرَجِن غیر مُقْرَجِن اور اس کو متعدد سے نکالا بھی کیوں پہلے داخل ہی نہیں تھا تو نکالنے کا کوئی معنی ہی نہیں ہاں بس اللَّا کے بعد ہوگا وَهُوَ مَنْصُوبُن اب اعراب شروع کر دیئے صاحبِ کافیہ نے کہتے ہیں مُستثناء منصوب ہوگا اِذَا کَانَ بَادَ إِلَّا جبکہ وہ کس کے بعد آئے اللَّا کے بعد آئے غیرِ صفتی ایسا اللَّا جو صفت نہ ہو کیونکہ میں نے آپ کو بتلایا اللَّا استثناء کے لئے اصل میں ہے لیکن کبھی کبھی یہ کس کے معنی میں آ جاتا ہے صفت کے لئے غیروں کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے سورة سمجھ میں آئی اور ہم کس کی بحث کر رہے ہیں مُستثناء کی تو لہٰذا اس کو نکال دیا کہ وہ جو اللَّا جو صفت کے لئے آئے تو کہتے ہیں مُستثناء منصوب ہوگا اِذَا کَانَ بَادَ إِلَّا غیرِ صفتی جبکہ وہ کس اللَّا کے بعد ہو وہ اللَّا جو صفت کے لئے نہ ہو اس کے بعد آئے فِي قَلَامِن مُجَبِن کس کے میں ہیں کلامیں میں نے بھی آپ کو کیا بتایا تھا کلامِ مُجَب میں آئے تو کیا ہوگا تو یہ بھی یہی بات کر رہے ہیں فِي قَلَامِن مُجَبِن کلامِ مُجَب میں اَوْ مُقَدَّمَانَ عَلَى الْمُسْتَثْنَا مِنْحُو یا کیا ہو مُسْتَثْنَا مِنْحُو پَار؟ میں نے بھی آپ کو بتایا تھا مُسْتَثْنَا مُسْتَثْنَا مِنْحُو پر مُقَدَّمَو تو کیا ہوگا؟ منصوب اَوْ مُنْقَدْعَن یا کیا ہو مُسْتَثْنَا منقطے ہو فِي الْأَكْثَرِ بھئی اکثر اکثر نخمیوں کے نزدیک بھئی سورة سمجھ میں آئی بھئی منصوب ہوگا ان سب سورتوں میں اَوْ کَانَ بَادَ خَلَا وَعَدَا یا خَلَا اور عَدَا کے بعد آئے فِي الْأَكْثَر اکثر استعمالات میں بھئی کس میں ہیں؟ اکثر استعمالات میں خَلَا اور عَدَا کے بعد کیا ہوگا؟ منصوب اور باز کیا ہو باز اوقات کیا ہوگا؟ مجرور بھی آئے گا وَمَا خَلَا وَمَا عَدَا وَلَيْسَ وَلَا يَقُونُو اور مَا خَلَا مَا عَدَا لَيْسَ اور لَا يَقُونُو کے بعد سمجھ میں آیا؟ تو یہ ساری نصب والی کے مستثنہ منصوب ہوگا ان تمام حالتوں میں ساری نصب والی حالتیں اکٹھی کرنیں چاہے وہ اللہ کے ساتھ آ رہی ہیں چاہے غیر ہے اللہ کے ساتھ آ رہی ہیں سورت سمجھ میں آگئے بھئی وَيَجُودُ فِيهِ نَصْبُ يُقْطَابُ الْبَدَلُ اور نصب بھی جائز اور بدل پر سندیدہ ہے یہ کون سا تھا بھئی؟ مستثنہ ہو کس کے ساتھ اللہ اوپر سے نقشہ شروع کریں کس کے ساتھ ہو استثنہ؟ اللہ کے ساتھ ہو استثنہ بھی کون سا ہو؟ مُتثل ہو اور کلام بھی کون سا ہو؟ غیر مجب ہو اور کیا ہو؟ مُقتم بھی نہ ہو اور مستثنہ منہو بھی مذبور ہو تو اس سورت میں نصب پڑھنا بھی جائز اور بدل بنانا بھی جائز بھی سورت سمجھ میں آئی؟ مستثنہ منہو کیا ہو؟ مذبور تو وہی بات صاحبِ کافیت دنے لگے ہیں وَيَجُودُ فِيهِ النَّصْبُ اور جائز ہے مستثنہ کے اندر نصب بھی وَيُخْطَارُ الْبَدَلُ اور بدل پسندیدہ معلومات پڑھنا ہے دونوں جائز نصب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور بدل بھی لیکن زیادہ پسندیدہ کیا ہے؟ بدل بنانا پسندیدہ ہے فِي مَا بَعْدَئِ اللَّهِ اُس مستثنہ کے بعد جی اُس مستثنہ میں بَعْدَئِ اللَّهِ جو کس کے بعد آئے؟ اللہ کے بعد آئے فِي قَلَامِنْ غَيْرِ مُجَبِنْ اور کس میں ہو؟ قَلَامِ غَيْرِ مُجَبْ میں ہو وَزُكِرَ الْمُسْتَثْنَامِنْهُ اور مُسْتَثْنَامِنْهُ بھی کیا ہو؟ ذکر کیا گیا ہو سورت سمجھ میں آگئے بھئے؟ مِثْلُ مَا فَعْلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَإِلَّا قَلِيلًا مَا فَعْلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ یہ بدل بناتے ہوئے قلیل پر رفع پڑھنا بھی جائز وَإِلَّا قَلِيلًا اور اس پر نصب پڑھنا بھی جائز بھئے اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں پہلے احراب دیکھ لیں پورے کر لیں وَيُعَرَبُ عَلَى حَسَبِ الْعَوَامِلِ إِذَا قَانَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ غَيْرَ مَذْكُورِن اور احراب دیا لئے گا مُسْتَثْنَى عَلَى حَسَبِ الْعَوَامِلِ عَوَامِل کے مُقتضا کے مطابق یعنی جس چیز کا عوامل تقاضہ کر رہے ہوں اِذَا قَانَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ غَيْرَ مَذْكُورِن جبکہ مُسْتَثْنَى مِنْهُ کیا ہو مذْكُورَ نَا ہو وَهُوَ فِي غَيْرِ الْمُجَبِ اور وہ کون سے کلام میں ہو غیرِ مُجَب میں سورة سمجھ میں آئی بھئی لِيُفِیدًا تاکہ کلام کیا کرے فائدہ بھی دے بھئی لِيُفِیدًا کی قید لگا دی بھئی اس لئے غیرِ مُجَب کے اندر ہو کس کے اندر ہو بھئی وہ میرا نقشہ ذہن میں یاد رکھو وہ اس قیدیں ساری ذکر کرتے ہیں حالان حضب العوامل اعراب دیا جائے گا کب جبکہ استثناء کس کے ساتھ آئے بھئی تفصیل نقشہ کس کا تھا اللہ جبکہ استثناء اللہ کے ساتھ ہو اس کے بعد نیچے کیا تھا مُسْتَثْنَى کونسا ہو مُتَثْل والا ہو پھر مُتَثْل میں کیا ہو غیرِ مُجَب ہو دیکھا انہوں نے بھی غیرِ مُجَب کہا اور کیا ہو مُتَثْنَى مِنْهُ مُتَثْنَى غیرِ مُخَتْم ہو اور مُتَثْنَى مِنْهُ غیرِ یہی بات صاحبِ کافیین ہے کہ مُتَثْنَى مِنْهُ غیرِ مذکور ہو تو اس صورت میں کیا ہوگا عَلَى حَسَبِ الْعَوَامِل اور یہ غیرِ مُجَب کی قیت کیوں لگائی کہتے ہیں لیو فیدہ تاکہ کلام کیا کرے فائدہ دے بھئی وجہ یہ کہ کلامِ غیرِ مُجَب میں ایسا ہوگا کہ مُتَثْنَى مِنْهُ مَذْكُور نَهُ تو وہ فائدہ دے گا اگر مُجَب میں مُتَثْنَى مِنْهُ مَذْكُور نَهُ تو وہ فائدہ ہی عمومنہ نہیں دے گا مثلا میں نے کیا کہا مَا جَانِ اَحَدٌ اِلَّا زَيْدًا میرے پاس کوئی ایک بھی نہیں آیا سوائے زید تو اَحَدٌ زَيْد جَعَا کے لئے کیا بن رہا ہے جے فائل بن رہا ہے فائل بھئی توجہ ہے سبق کی طرف میں نے کیا کہا مَا جَعَنِ اَحَدٌ اِلَّا زَيْدًا میرے پاس کوئی ایک بھی نہیں آیا سوائے ہم نقشہ اوپر سے شروع کرو یہ کیا ہے مستثنہ بھا اللہ ہے بتائیے متصل ہے منقطع ہے متصل ہے اس کے بعد نمبر دو کلام موجب ہے غیر موجب ہے کلام غیر موجب ہے ما حرف نفی آ رہا ہے ما جانی اَحَدٌ پھر غیر موجب کے اندر دیکھو مستثنہ مقدم ہے یا غیر مقدم غیر مقدم ہے اللہ زیدن وہ تو اللہ کے بعد ہی آ رہا ہے بھئی اَحَدٌ پر مقدم نہیں ہے پھر مستثنہ منہو مذکور ہے یا غیر مذکور ہے مستثنہ منہو مذکور ہے اَحَدٌ تو یہاں پر کتنے عراب پڑھنا جائز دو زیدن پڑھنا بھی جائز اور زیدن اَحَدٌ سے بدل بنانا بھی جائز لیکن اگر اب اس میں اس اَحَدٌ کو حضب کر دوں اب کیا کہوں گا مَا جانی اِلَّا زیدن کیونکہ جان کس کا تقاضہ کر رہا ہے فائل کا اور اَحَدٌ فائل تھا تو آپ نے حضب کر دیا تو آپ زیدن اس کے لئے کیا بن جائے گا فائل اب نصب پڑھنا جائز ننی سورہ سمجھ میں آ رہی ہے بھئی اب یہ کلام فائدہ دے رہا ہے یا نہیں مَا جانی اِلَّا زیدن میرے پاس صرف زیدہ ہے مَا جانی اِلَّا میرے پاس صرف زیدہ ہے فائدہ دے رہا ہے کلام یا نہیں دے رہا بھئی فائدہ دے رہا ہے بھئی لیکن اب اس کو ذرا کلام یہ کلام غیر مجب تھا کلام مجب بناو پھر فائدہ نہیں دے گا کیا کریں مَا کو ہٹا دیں ذرا ختم کریں جانی جانی اِلَّا زیدن وہی شرائط رکھنی ہے مستثنی میں انہوں کیا ہو غیر مذکور ہو وہ تو حضب کیا ہوئے بس جانی اِلَّا زیدن اب کیا معنی ہے آیا ہے میرے پاس ہر ایک اِلَّا زیدن مستثنی میں انہوں محضوب کیا نکالیں گے کل واحد نکالیں گے میرے پاس ہر ایک آیا ہے اِلَّا زیدن کس کے سوائے زید کے پہلے تھا نا میرے پاس کوئی نہیں آیا سوائے اب کیا ہے میرے پاس ہر ایک آیا ہے سوائے زید کے تو یوں ہوا مَا جانی کل واحد اِلَّا زیدن پھر کل واحد مستثنی میں انہوں کو میں نے کیا کر دیا حضب کر دیا اب کیا بن گیا جانی اللہ زیدن اب آپ مجھے بتائیے یہ کلام کوئی فائدہ دے رہا ہے یہ کلام کوئی فائدہ نہیں دے رہا کسی ہے کہ کلام ہی غلط ہے کلام ممکن ہی ہے میں کہہ رہا ہوں جانی کل واحد ہر ایک میرے پاس آیا ہے سوائے زید کے اور یہ ہو سکتا ہے کسی شخص کے پر دنیا کے سارے انسان آ جائیں یہ ممکن ہی نہیں ہے سورت سمجھ میں آئی تو کلام نے کوئی فائدہ دیا تو جانی کل واحد ہر ایک آیا ہے میرے پاس سوائے زید کے یعنی زید نہیں آیا باقی ہر ایک میرے پاس آئے ہیں اور یہ ممکن ہے نہیں تو کلام نے کوئی فائدہ دیا یہ تو یہ کلام ہی کیا ہو گیا لغ ہوا بھئی بات سمجھ میں آئی کہ مشکل ہے بھئی بھئی دیکھو کلام غیر موجب ہو اور مستثنہ منہو مذکور نہ ہو تو پھر تو وہ فائدہ دے گا اور اگر کلام موجب ہو تو پھر وہ فائدہ ہے میں نے کہا ما جانی اللہ زیدن میرے پاس کوئی نہیں آیا کیا معنی ہے میرے پاس کوئی نہیں آیا مگر کون آیا ہے یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے صرف زید آیا آپ پاس باقی کوئی نہ آیا ٹھیک ہے ممکن ہے ایسا ہوتا ہے لیکن اگر میں کہتا ہوں جانی اللہ زیدن مستثنہ منہو کو حضف ہی رکھا ہے اور میں کیا لے آیا زیدن کو رفع دے دیا کلام موجب کے اندر آپ اس کلام کا کیا معنی جانی اللہ زیدن مستثنہ منہو چاہیے یا نہیں چاہیے محضوف نکالیں گے یا نہیں نکالیں گے کیا نکالیں گے خلو ہر ایک ہم نکالنا ہے نا تاکہ زید بھی ان میں داخل ہو جائے تو ہر ایک میرے پاس آیا سوائے کس کے یعنی زید نہیں آیا باقی ساری دنیا والے میرے پاس آئے اور ایسا ممکن ہے تو کلام نے کوئی فائدہ دیا کلام ہی کیا ہو گیا لغو ہو گیا ہاں اگر کبھی قرینہ موجود ہو پھر فائدہ دے گا کلام موجب میں بھی کیا کلام موجب بھی کیا کرے گا فائدہ دے گا مطلب کوئی خاص قوم مراد لیں کیا مانا مستثنہ منہو خاص قوم ہو گئی وہ قرینہ بتلا رہا ہے کیا جانی اللہ زیدن دراصل تھا جانی القوم اللہ زیدن میرے پاس قوم والے آئے سوائے زید کے یعنی ساری قوم والے آئے زیدن نہیں آیا اور یہ تو ممکن ہے کہ کوئی خاص جماعت ساری کی ساری آپ کے پاس حاضر ہو جائے اور ان میں سے زیدن ہاں ساری دنیا کے انسان مراد نہیں پھر تو یہ ممکن ہے تو اگر کوئی قرینہ ہو مستثنہ منہو خاص ہو القوم پھر تو صحیح ہے اگر کوئی قرینہ نہیں مستثنہ منہو عام نکالنا ہے ہم نے تو پھر یہ کلام ہی فائدہ سورت سمجھ میں آگئے سب کو دیکھئے ما فعلوہو یہ مثال رہ گئی تھی یہ بھی دیکھ دیجئے ما فعلوہو اللہ قلیلن و اللہ قلیلن بھئی بھئی یہ ما فعلو ما ترکیب سنو بھئی ما نافیہ بھئی فعلو فیل بفائل اس کے اندر فائل کون ہے بھئی وہ ضمیر ہے یہ وہ کیا ہے فائل ہے ہا ضمیر مفہول ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی اور فائل کا اعراب کیا ہوا کرتا ہے جے فائل مرفو ہوتا ہے تو یہ وہ مرفو محلن ہے کیونکہ مبنی ہے مبنی کہہ رہا محلن آتا ہے اور یہ ہا ضمیر مفہول کی ہے تو یہ کیا ہے منصوبہ محلن ہے اللہ حرف استثناء ہے اور قلیلن یہ مرفو بدل ہے کس سے وہ سے کس سے فائل وہ ہے نا وہ ضمیر ہے جمع کی تو یہ وہ مبدل منہو اور قلیلن کیا ہے اس سے بدل مبدل منہو اپنے بدل سے مل کر فیل کے لئے فائل صورت سمجھ میں آئی بھئی ترکیت سب کو سمجھ میں آگئی بھئی تو وہ وہ مبدل منہو بناو قلیل ان کو بدل بناو مبدل منہو اپنے بدل سے مل کر فیل کے لئے فائل فیل اپنے فائل اور محفوظ سے مل کر جملہ ترکیب یوں ہوگی سنو ما نافیہ فعلو فیل با فائل بھئی وہ ضمیر مرفو محلن مبدل منہو ہا ضمیر منصوب مفعول بھی بھئی اللہ حرف استثناء قلیلن بدل بھئی مبدل منہو اپنے بدل سے مل کر فیل کے لئے فائل فیل اپنے فائل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا ترکیب آئی وَإِلَّا قَلِيلًا وَإِلَّا تو یہ نصب پڑھنا بھی جائز اس صورت میں یہ مستثناء بنے گا دیکھئے اب ترکیب یوں ہوگی ما فعلوهو إِلَّا قَلِيلًا ما نافیہ فعلو فیل با فائل وہ ضمیر اس کے اندر ہے فائل ہا ضمیر اور یہ وہ مستثناء منہو ہے وہ کیا ہے مستثناء منہو ہا ضمیر منصوب محلن مفعول إِلَّا حرفِ استثناء قَلِيلًا منصوب بھئے یہ مستثناء مستثناء منہو اپنے مستثناء سے مل کر فیل کے لئے فائل فیل اپنے فائل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا سورت سمجھ میں آگئی بھئی چلیے مانونا حادہ والمرہ واللہ والمی حقیقت سلام مانون هاistä والمی responders والم We are قیق قیق